بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور میں آج آپ کے لیے لائیں ہوں جو ریسپی کنہ گوشت کی ریسپی لے کر آئی ہوں مٹن کنہ میں نے بنایا ہے بہت بہترین بنتا ہے فرائی ضرور کریں اور چلیں جی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کی اور اس میں میں نے لے لیا ہے مٹن دو کلو مٹن میں نے لیا ہے اور اس کی بڑی بڑے میں نے پیسز کروائے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے پیسز کروائے ہیں مٹن کے تو دو کلو کی ریسپی ہے آپ دیکھ لیں آپ نے کتنا بنانے نمک حضب زائقہ ہے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے سوکا دھنیا ہے جو کہ دردرہ پیساو ہے اور مرچ اس میں میں نے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے یہ ہری لہچی میں نے اس میں ڈالی ہے پانچ سے چھے چار سے پانچ اس میں موٹی لہچی ہے اور چھے سے سات دانے میں اس میں جو ہے لونگ ہے اور دارچینی ادرک ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے جائے گا لسن ٹو ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اور پیاس چھے سے سات ادد میں نے لیا ہے نارمل سائز کے اور یہ ہے میرے پاس گھی گھی میں نے اس میں ایک پیالی لی ہے ویسے یہ کنہ بنتا ہے گھی میں تو آپ کی مرضی یا آپ تیل میں بنا لیں تو باہر اگر ہم لوگ کھاتے ہیں کنہ کسی ریسٹورنٹ میں تو وہ لوگ گھی میں بناتے ہیں اس لئے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے تو کنہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مٹی کی ہانڈی میں ہی بنتا ہے تو مٹی کی ہانڈی میں نے لے لیا یہاں پر اور گھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ اچھے طریقے سے گھی گرم ہو جائے ھی گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس میں پیاس شامل کیا ہے اور پیاس کو صرف ہم نے سوتے کرنا ہے اور نارم کرنا ہے نارم کرنا تو اس ھینپ کھاتے دلیں گے مٹن ہم نے پیاس کو براؤن نہ نہیں کرنا کنہ میں پیاس براؤن نہیں ہوتی کیوں تو چلیں میرے پیاس میں ترانسپیرٹ کھلر کی ہوں گئی ہے اب اس میں جتنا بھی مٹن ہیں وہ سارا میں اس میں شامل کر رہی ہوں بون کے ساتھ لیجئے گا مٹن تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں اسے گوشت کو اتنا پکاؤں گی کہ گوشت کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون کرش میں نے کیا تھا باریک باریک یا آپ پیس لیں یہاں پہ ادرک ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون اس میں بھر کے جا رہا ہے لیسن کا لیسن میرے پاس پیسا ہوا تھا اور ادرک کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ادرک اچھی لگتی ہے کرش ہوئی بھی اچھا اس کے ساتھ اب ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بس پکانا ہے تو گرم مسالے میں کالی مرچیں نہیں تھی شامل تو یہ کالی مرچ شامل ہو گئی ہے اور جو ثابت گرم مسالہ تھا تمام وہ شامل کر دیا اس میں اور یہ ہے سوکا دھنیا اچھا سوکا دھنیا اکثر لوگ گھر میں پیس کے رکھتے ہیں تو آپ وہ نہ ڈالیں اگر آپ فریش اسی ٹائم جو ہے اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا کوٹ لیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی تو میں نے بھی فریش ہی کوٹا تھا یہاں پہ میں نے ڈال دیا سوکا دھنیا اور حلدی چلی گئی ہے لال مرچ چلی گئی ہے اس میں نمک چلا گیا ہے مرچ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے جتنا آپ کھاتے ہیں تو اچھے سے مسالے کو میں نے تھوڑا بھونے ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہو پانی تقریباً ڈیڑھ لیٹر میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پانی میں نے اس میں ڈیڑھ لیٹر شامل کیا ہے اب اس کو میں نے رکھ دیا تھا بوئل آنے کے لیے بوئل آ چکا ہے آٹا میں نے سائٹ پہ گون لیا تھا اور میں نے سائٹ پہ پورے اس کو آٹا لگا دیا ہے کیپ لگا کے اس کو میں کور کر رہی ہوں اور چاروں طرف سے اس کو میں آٹا سے یہ دیکھیں آٹا میں فول کر رہی ہوں ڈھکن کے اوپر تاکہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ باہر نہ آئے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ میں نے اسے پکایا ہے اور ہمیشہ کنے کو ڈیڑھ گھنٹہ تو آپ لازمی دیں بلکل لو فلیم پہ یہاں پہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں نے کنے کو آٹا جو ہے وہ ہٹا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ آٹا میں کس طرح ہٹا رہی ہوں ہاتھ آپ نے پیچھے ہی رکھنا ہے یہ بہت ہی زیادہ دینجرس ہے ہیٹ آپ کے ہاتھ میں لگ گئی تو بہت یہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے اس کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آٹا ہٹا کے آپ نے اس طرح کیپ اوپر کرنا ہے تاکہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ ساری باہر نکل جائے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ ہلکی آج پہ آپ سوچیں کہ دو گھنٹہ یہ پکا ہے تو اس میں کتنا فلیور ہوگا بون کا اور بہت مزے کا بنا تھا ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ تو چلے دیکھتے ہیں اس کا گوش گل چکا ہے کہ نہیں ظاہر ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگے ہیں تو یہ اچھے سے گل ہی چکا ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے گوش اس کا کتنا اچھی طریقے سے گلہ ہے اور بلکل روئی کی طرح بہت نرم ہوا ہے بہت اچھا ہوا اس کا گوش گلہ ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے لی تھی جائفل اور جاویتری یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ایک ٹکڑا میں نے جائفل لے لیے تھے اور جاویتری کے دو چار پھول لے لیے تھے ان کو میں نے فریش ہی گرائنڈ کیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی اور یہ ہے کالا زیرہ اس میں جو اس کا موسٹ موسٹ میں کہتی ہوں اس کا جو انگریڈٹ ہے اور ضروری وہ یہی ہے کالا زیرہ کالے زیرے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ آپ ضرور ڈالیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں کالا زیرہ ڈالا ہے اور جائفل جاویتری ڈال کے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں دم دے رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی اس میں ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ہے سوکھی میتی اور گول مرچیں یہ چاہیں گی اور اس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون آٹا لے لیا ہے فائن آٹا لے لیں اگر آپ کے پاس فائن آٹا نہیں ہے تو آپ میدہ لے لیں لیکن آپ چکی کا آٹا یوز نہیں کریں گے تو اس کی میں تھوڑی پتلی سے سلری بنا رہی ہوں آٹے کی پانچ میں نے آپ کو کہا تھا پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے پانچ سے دس منٹ ہو گئے تھے خوشبو آ چکی تھی جائفل جاویتری کی اور آپ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ڈال رہی ہوں اور جتنا تھک چاہیے اتنا ہی ہم رکھیں گے آٹا آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اتنا کہ جتنا آپ کو تھک چاہیے یا مجھے جتنا تھک چاہیے گا میں اتنا رکھوں گی تو آپ یہ خیار رکھیں کہ تھوڑی دیر ہم نے سے پکانا ہے تو آٹا پک کے اور گاڑا ہوگا تو تھوڑا سا میں نے اور شامل کر لیا ہے اور آٹا شامل کر لیا اب اس میں میڈارنگ گول مرچیں گول مرچیں ہم نے بلکل لاسٹ میں ڈالنی ہے اوپر سے اور یہ اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ ہتھیلی سے کرش کر کے تو اس میں چلا جائے گا یہ سوکھی میتھی سوکھی میتھی کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں کالا زیرا جائفل جویتری اور سوکھی میتھی ان تین چیزوں کا ہی کمال ہے اس میں اور یہ جا رہا ہے پیسا و آپ گرم مسالہ پیسا و گرم مسالہ میں نے ٹو ٹی سپون اس میں ڈال ہے یعنی ون ٹیبل سپون ڈال دیں اور اس کو اب میں ڈھانگ دوں گی بلکل لو فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ یہ اور پکے گا کیونکہ اس میں آٹا گیا ہے وہ پکے گا تو دس سے پندرہ منٹ گزر چکے تھے آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی لو فلیم پہ رکھا ہے اور اس میں ہلکی ہلکی سے اوپر تری ہے گھی وہ بھی آ چکا ہے اور یہ پک چکا ہے گاڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے چلے سرف کرتے ہیں اس کو سرف میں نے کر دیئے ماشاءاللہ کلر دیکھیں آپ اس کا کنے کا اور کتنے مزے کا بنا ہے اور کنے میں بہت زیادہ اوپر آئل ہو وہ اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں بالکل نارمل ہے چلے جی آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور میرے نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو پھر ملتی ہوں آپ سے میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے پھر ملتی ہوں